اسلام علیکم دوستو میلے آپ سب خرید سے ہوں گے آج بہت زبردست خوش خبری آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ آج سے تقریباً دو سال پہلے جب کرونا وائرس آیا تھا تو سب سے پہلے جو پابندیوں کا اطلاق سعودی عرب میں ہوا تھا وہ قطیف سے ہوا تھا کیونکہ یہاں پر کرونا وائرس جو ہے نا وہ پیل چکا تھا سعودی عرب کے مختلف مناطق میں کرونا وائرس کے پابندی لگائے گئی تھی اور پھر جرمانے ماسک نہ لگانے وغیرہ پر آہستہ آہستہ یہ الحمدللہ وہ کرونا وائرس ختم ہو گیا اور کانٹرول کر دیا گیا سعودی عرب میں آج الحمدللہ جو کچھ پابندی رہ گئی تھی اس میں ماسک لگانے ماسک اور توقعنا ان کو بھی الحمدللہ ختم کر دیا گیا ہے صرف مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں ماسک ابھی بھی لازمی ہے وہاں پر آپ ماسک کے بغیر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حج کا موسم آ رہا ہے وہاں پر لوگوں کی تعداد زیادہ ہوئی اس وجہ سے لیکن ابھی اگر آپ اماکن یعنی ایسے جگہوں پر اگر بن جگہ ہے مطلب اگر آپ کسی شاپنگ مال میں جاتے تو وہاں پر آپ سے توقعنا کا پوچھا جاتا اور آپ سے وہاں پر ماسک بغیر آپ نہیں جاتے تو ابھی آپ ماسک بھی نہ لگائے اور توقعنا یہ چیزیں سب ختم کر دیا گیا ہے بہت ہی زبردستیوں سے آپ اس کے بغیر جا سکتے ہیں یا وزارت صحت کے طرف سے وہ جگہ جہاں پر پابندی ہے مطلب انہوں نے کوئی بھی جگہ جو مختص کی ہوں وہاں پر ابھی بھی ضروری ہے یا وہ ایسے مال یا ایسے جگہ جہاں پر وہ لوگ کنٹینیو جاری رکھنا چاہتے تو وہ رکھ سکتے ہیں اگر کوئی بھی مال ہے وہ ماسک بغیر کسی کو جانے نہیں دیتے تو وہ کنٹینیو رکھنا رکھ سکتے ہیں لیکن سوڈی وزارت داخل کے طرف سے یہ پابندی ختم کر دی گئی ٹھیک ہے دوستو ابھی جن دوستوں کو جرمانے ہوئے تھے جرمانہ تھا اور ماسک کا تو میں نے اس پہ پہلے بھی ویڈیوز بنا چکا ہوگا اگر آپ لوگ کا ماسک کا جرمانہ ہے تو پندر دن کے اندر اندر آپ معافی کے درخواست دے آپ ریزن ان کو بتائے کہ کس وجہ سے مجھے یہ جرمانہ ہوا تھا اور اس کے بعد پندر دن کے بعد نہیں ہر حال میں آپ کو یہ پیسے دینا ہوں گے اور جو جرمانے کے پیسے آپ کو دینا ہوں گی تو یہ تھی دوستو آج کی خبر امید ہے کہ آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آیا ہے تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیچ کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوست کو ضرور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے شکریہ